ابھی ابھی ٹوٹر اوپن کیا ہے تو جناب ٹوٹر پر ٹرنڈ کر رہا ہے اماد وسیم جب میں نے اس کی تھوڑی سی تحقیقات کے اندر جانے کی کوشش کی کہ بھائی آخر اماد وسیم اس وقت ٹرنڈنگ میں کیوں چل رہا ہے تو پتہ چلا ہے جناب کہ اماد وسیم کی جو پرفارمس ہے وہ بی پی ال میں بہت گھٹی آترین رہی ہے حالانکہ سی پی ال میں اس کی پرفارمس بہت زبردستی لیکن بی بی ال میں اب تک پانچ سے چھے میچز اس نے کھیلے ہیں جس میں صرف چار پانچ وقتیں ہیں اس کو ملئے اور بلے سے رنز بھی اس نے نہیں بنایا سیڈنی سکسرز کی طرف سے لاسٹ والے میچ میں بھی چودہ گیندے کھیل کر چودہ رنز اس نے بنائے لیکن یہی بندہ اماد وسیم اس نے بابر آزم پر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں بابر آزم پر اس نے کہا تھا کہ بابر آزم ٹی ٹونٹی میٹیریل نہیں ہے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ بابر آزم ٹی ٹونٹی میٹیریل نہیں ہے یہ اماد وسیم نے الفاظ بولے تھے اماد وسیم نے جس وقت اپنی ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی تب ایک بندہ میدان میں آیا تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا نام تھا راشد لطیف راشد لطیف نے اماد وسیم کے بارے میں جو الفاظ جو ورڈز جو یوز کیے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر بعد میں راشد لطیف نے ایک بار پھر سے اماد وسیم کی برابری پر ایک بندے کو لاکر کھڑا کر دیا اس کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر پہلی بار آپ لوگ میرے چینل پر وزٹ کر کے آئے ہیں تو میرا نام منیر حیدر ہے آپ دیکھ رہے ہیں منیر حیدر اوفیشل یوٹیوب چینل جہاں پر کرکٹ کی بات چیت ہوتی ہے کرکٹ کی تمام نیوز تمام اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہنچائی جاتی ہیں سو لائک اور سبسکیوئے آپ لوگوں نے لازمی سے کر دینا ہے اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کی آنانسمنٹ کی تھی تو راشد لطیف میدان میں آئے تھے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا تھا زور لگایا تھا کہ اماد وسیم کسی نہ کسی طریقے سے یہ بیان وہ دے دے کہ بھائی میں واپس آ کر کھلنا چاہتا ہوں یا میں ریٹائرمنٹ جا ہوں میں نے ٹیمپریری لیے لیکن راشد لطیف نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اماد وسیم ایک بہت اچھا کھلاڑی ہے بہت اچھا آل آنڈر ہے اور بہت زیادہ سپورٹ کی راشد لطیف صاحب کو اماد وسیم کچھ زیادہ ہی پسان دے لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد راشد لطیف صاحب نے اماد وسیم کی برابری پر ایک پلئر کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ جس کیٹاگری کا یا جس ٹائپ کا پلئر اماد وسیم ہے اسی طرح کا پاکستر کی کرکٹیم میں ایک اور پلئر بھی ہے جس کا نام ہے بابر آزم بھائی سب بات تو سمجھ سے بالاتر ہو گئی کہ اماد وسیم کی برابری کا پلئر بابر آزم کیسے ہو سکتا ہے مجھے ابھی تک بھی سمجھ نہیں ہے راشد لطیف صاحب کی اس منطق کی کہ اماد وسیم کی برابری کا اماد وسیم کے لیول کا عماد وصیم کے برابر کا بابر عظم کیسے ہو سکتا ہے بھئی عماد وصیم نے جس نے پاکستان کی کرکٹ ایم کے لیے کافی اچھی خدمات اپنی دی ہیں وہ ایک لیفٹ آرم آرثر ڈکس بولر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آلانڈر بھی ہے بیٹنگ بھی اچھی خاصی کر لیتا ہے اس نے پاکستان کے لیے اپنی کافی ساری خدمات انجام دی ہوئی ہیں لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اب بابر عظم اس کے برابر کا کیسے ہو سکتا ہے راشل عطیف صاحب نے کہا کہ عماد وصیم اور بابر عظم دونوں پاکستان کے لیے ایک پائے کے پلئر ہیں دونوں برابر کے پلئر ہیں لیکن عماد وصیم کا اور بابر عظم کا تو کوئی میل جل بنتا ہی نہیں ہے بابر عظم کے مقابلے میں عماد وصیم کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور عماد وصیم جو بار بار بابر عظم کے بارے میں سٹیٹمنٹس دیتا تھا جس نے یہ والی بات بھی بولی تھی اور میں نے خود اس چیز کو اس وقت کبھی مجھے پتا ہے جس وقت عماد وصیم نے یہ والی بات کی تھی کہ بابر عظم ٹی ٹونٹی میٹیریل نہیں ہے اور عماد وصیم کا جب چل رہا تھا کیریئر تو اس وقت فخر زمان نے پی ایس ایل میں اپنا ڈیبیو کیا تھا تو بہت اچھے سے یاد پڑتا ہے کہ پہلی ہی بال پر فخر زمان نے عماد وصیم کو سکس مارا تھا تو عماد وصیم جو کہ پاکستان کی کرکٹیم کو چھوڑ چکا ہے جس نے پاکستان کو چھوڑنا سب سے بہتر سمجھ لیا وہ بابر عظم کی برابری کا کبھی نہیں ہو سکتا اس بابر عظم کی برابری کا جس نے ٹی ٹونٹی لیگز کو چھوڑ دیا جس نے بہت سارے جو اس کے ساتھ ٹیمیں اس کو بلا رہی تھی بہت سارے ایسے کلبز اس کو بلا رہے تھے جس کو بابر عظم نے ریجیکٹ کر دیا فر پاکستان کرکٹیم تو جس کی ہر چیز ہر قدم کے لیے ہر اس کا پاؤں جو اٹھے تو اپنے کنٹری کے لیے اٹھے اور ایک طرف وہ بندے جو صرف ٹی ٹونٹی لیگز کلنے کے لیے اپنے کنٹری کو چھوڑ دیں وہ کیسے بابر عظم کی برابری کے ہو سکتے بابر عظم کنزیکٹیو ٹری فیفٹی پلاس رنز اس وقت نیوزی لینڈ کی سیریز میں نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈز پر جا کر ٹری فیفٹی پلاس کنزیکٹیو رنز وہ بنا چکا ہے اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کی اماد وسیم کی پرفارمس بگ بیش لیگ میں جو چل رہی ہے تو آئی تینک کہ بگ بیش لیگ والے اس بار اس بار اس چیز پر حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے اماد وسیم کو کہاں خرید لیا کہاں ہم نے اس کو رکھ لیا اس کی جگہ فلاں ہو جاتا اس کی جگہ فلاں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا بٹ آئی ریسپیکٹ اماد وسیم وہ بہت اچھا پلیئر ہے بہت اچھا الانڈرو وہ رہا ہے میری پسند کا میرا فیوریٹ پلیئر وہ رہا ہے لیکن جب سے اس نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو چھوڑ کر یا پاکستان کی ریسپیکٹ کو چھوڑ کر جب اس نے لیگز کھیلنے کو ترجیح دی تھی تب سے میری نظر میں اس کی ویلیو کم ہو گئی اور ویلیو کم ہونے کی ریزن اماد وسیم نہیں ہے ویلیو کم ہونے کی ریزن وہ بندہ ہے جس نے اماد وسیم کو اس رستے پر چلایا وہ بندہ ہے محمد آمیر اور آمیر جس کٹیگری کا کھلاڑی ہے جس دماغ کا وہ پلیئر ہے جس گھٹیا ترین چیز کا وہ پلیئر ہے وہ آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں راشر لطیف صاحب نے ساتھ میں اماد وسیم کے بارے میں یہ والی بات بھی بولی تھی کہ اماد وسیم جو ہے وہ تھوڑی مطلب کہ تھوڑی اس کا جو بیہیوئر ہے یا تھوڑا اس طرح کا اٹیٹیوڈ جو ہے اٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا اچھا نہیں ہے اور جو پلیئرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ ان کا اٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہوتے بھائی جس بندے کا اٹیٹیوڈ ہی اچھا نہیں ہے وہ اس کو پھر بھی آپ بابا رازم کے برابری پر لاکر کھڑا کریں تو سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے بات بٹ خیر راشر لطیف صاحب نے بھی پاکستان کے لیے بڑی خدمات دی ہیں ان کی اپنی سوچ ہے بابا رازم کے برابری پر کھڑا کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ ایک بندہ جو صرف کنٹری کے لیے کھیلتا ہے جو صرف اپنے ہی کنٹری کا ہر جگہ پر سوچتا ہے وہ ان پلیئرز کے برابر کا نہیں ہو سکتا کہ جو صرف پیسے کی خاطر بھاگ جائیں بطن چھوڑ دیں کہیں کہ بھائی ہم لیگز کھیلیں گے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے ہم لوگوں ان کی برابری کا کبھی بھی بابا رازم ہو نہیں سکتا